یہ کہتی ہیں کرسی پہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کے وقت ہاتھ کہاں رکھے گا رانوں پہ رکھ لیں یا گھٹوں پہ رکھ لیں دونوں آپ کے لئے صحیح ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا شاگرد بڑے کو قرآن پڑھا دے تو کیا اس بچے یا شاگرد کی حیثت استاد کی ہو جائے گی اور اب کیا جو پڑھنے والا بڑا ہے وہ ان کو ڈھاٹ نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا دیکھیں جو دو جہتیں ہو جاتی ہیں ایک جہت ان کے استاد کی ہے ایک جہت ان کے اولاد یا شاگرد ہونے کی ہی ہے اگر وہ پڑھاتے ہیں تو ایک جہت سے استاد ہیں اس اعتبار سے آپ تھوڑی بہت ان کو پیسے دے دیں کوئی خدمت کر دیں لیکن دوسری جہت ختم نہیں ہو جائے گی وہ آپ کے اولاد ہیں اگر کوئی غلطی کریں گے تو آپ بالکل اس کو ڈانٹ سکتے ہیں اگر شاگرد ہے کوئی سزا معقول اس کی غلطی پر دینی ضروری ہو گئی تو وہ آپ بالکل دے سکتے ہیں اب آپ استاد کو نہیں دے رہے اب آپ شاگرد کو دے رہے تو یعنی دونوں پہلو ہیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں تو اللہ کے نبی ہیں جب گھر تشریف رہ جاتے ہیں تو کوئی وصف نبوت ختم تو نہیں ہو جاتا لیکن گھر جاتے ہیں تو ایک شہر کی حیثیت سے آپ گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے نہ کہ نبی کی حیثیت سے کیونکہ اگر نبی کے لیے وہ ایسے بعض ایسے معاملات تھے کہ ہوں تو اس میں گھریف کے پہلو نظر آئیں لیکن شہر کے ساتھ ہوں تو نہ نظر آئیں تو اس لیے ایک ہی شخص کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں شخصیت کے اور مختلف مواقع پر ہر پہلو کے مطابق کوئی شریح حکم متوجہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے یہ کہتی ہے کسی نے کوئی گناہ کیا اور دانستہ یا نادانستہ اور پھر اس پہ کافی مہینے تک توبہ نہیں کی کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا بالکل کر لے گا میرے خود یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب تک مغرب سے سورج یعنی مغرب سے سورج تلو نہیں ہوگا تب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہا ہے میں اس کے توبہ قبول کروں گا یعنی آخری عمر تک اور ایک روایت میں یہ بھی یہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے انسان توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا لیکن یہ جو طریقہ کار غلط ہے کہ ابھی پہلے گناہ کر لوں آخر میں ایک ساتھ توبہ کر لوں گا یہ غلط ہے اور اگر یوں ہے کہ مطلب توبہ کا خیال ہی نہیں آیا بہت سے گناہگار اس میں لگے ہوتے ہیں تو بہرحال دیر سے تاخیر سے توبہ کرنا پھر بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا اگرچہ تاخیر کرنے کی مناہ پر مزید گناہگار ہوگا اس پر بھی ایک اور توبہ ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں میں مدرسے میں ڈرائور ہوں سعودی عرب میں تو بعض بچوں نے کچھ بیک وغیرہ رکھ دیے تو میں انہوں کہتا ہوں بھی لے کر جاؤ سکتا ہے اس میں قرآن وغیرہ رکھے ہوں کچھ ہوں تو اس طرح میرا کہنا اس میں کوئی گناہ کے پہلو تو نہیں ہے تو کوئی پہلو نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے جو ہے اس کو لے کر جائیں تو اس میں کوئی پہلو نہیں ہے بہا آپ اٹھا اٹھا کے پھینکے نہیں غصے میں آکے کہ ہو سکتا اس میں کوئی دینی بات ہو تو آپ گناہگار ہوں گے لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بچی نے پوچھا ہے کہ شادی کے بعد بھی بچیاں بعض اوقات میکے میں آکے والدین سے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں جس سے والدین پریشان ہوتے ہیں ان کا ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں ڈیمانڈ بھی دو طرح کی ہوتی ایک ہوتا ہے کہ پریشرائز کرنا کہ ہمیں دو دو یہ تو شرن جائز نہیں ہوگا اور ایک ہوتا ہے کہ بچیوں آکے کوئی چیز طلب کر لیتی ہیں اگر ماں باپ کی استطاعات میں ہے تو بچیوں کا طلب کرنا بھی برا نہیں اور ماں باپ کو اس کو پورا کرنا بھی برا نہیں ہاں بچیوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی در استطاعات نہیں ہے تو صرف اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے ان پر روب جمانے کے لیے یا ان کی تنقیدات سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ذہنی عذیت میں مبتلا کرنا اس کی بالکل شرعن اجازت نہیں ہوتی ہے اس طرح آکے ڈیمانڈ نہ کریں کہ ماں باپ پریشان ہو جائے اور آپ کی وہ ڈیمانڈ پوری نہ ہونا یہ کوئی ضروری مطلب پوری کرنا یہ کوئی ضروری بھی نہ ہو نہ وہ اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز ہو کے اس کے بغراب مر رہے ہیں لیکن بس وہی خاندان میں نام دکھانا کے لیے میکے سے بہت چیزیں آتی ہیں اس طرح اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا یہ حرام بھی ہوگا گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے